جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا لوگوں نے ارز کی جی ہا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے جب اسے تین دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم النحف الكبیر پڑھ رہے ہیں ہم النحف الكبیر سے معرب اور مبنی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھا تھا کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف غوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے جیسے جاہا زیدن رائی تو زیدن مرر تو بھی زیدن کیونکہ تینوں مثالوں میں زید کا آخر بدل رہا ہے اس لیے زید معرب ہے اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف غوامل کے آنے کی وجہ سے نہ بدلے جیسے جاہا ہاولائی رائی تو ہاولائی مرر تو بھی ہاولائی کیونکہ تینوں مثالوں میں ہاولائی کا آخر نہیں بدلتا یعنی مختلف غوامل کے آنے کی وجہ سے ہاولائی کا آخر نہیں بدل رہا ہے اس لیے ہاولائی مبنی ہے آج ہم انشاءاللہ عز و جل معرب اور مبنی کی تعداد کے تعلق سے پڑھیں گے سبق نمبر دس کلام غرب میں مغرب اور مبنی کی تعداد سب سے پہلے مغرب کی تعداد بیان کر رہے ہیں مغرب کی تعداد کلام غرب میں صرف دو چیزیں مغرب ہیں نمبر ایک اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو اسم متمکن کسے کہتے ہیں وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو اب مبنی الاصل کیا ہے کیا کتنے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے مبنی الاصل تین ہیں فیل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف تو جو اسم نہ تو فیل ماضی کے مشابہ ہو اور نہ ہی امر حاضر معروف کے مشابہ ہو اور نہ ہی کسی حرف کے مشابہ ہو تو وہ اسم اسم متمکن کہلاتا ہے تو جب اسم متمکن ترکیب میں واقع ہو تو وہ مغرب ہوتا ہے جیسے دوربا زیدن اس کا معنی ہے زید نے مارا اس مثال میں زید مغرب ہے کیونکہ لبز زید اسم متمکن ہے نہ تو یہ ماضی کے مشابہ ہے نہ ہی امر حاضر معروف کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی حرف کے مشابہ ہے اس لیے یہ اسم متمکن ہے نیز یہ ترکیب میں واقع ہے یعنی ضربہ فیل کا فائل بن رہا ہے اس لیے یہ مغرب ہے یاد رہے کہ اگر اسم متمکن ترکیب میں واقع نہ ہو اکیلا ہو تب بھی وہ مبنی ہوتا ہے اس میں متمکن معرب تب ہی ہوگا جبکہ وہ ترکیب میں واقع ہو نمبر دو فیل مزارے جبکہ نون جمعہ مونس حاضر و غائب یعنی یفعلنا اور تفعلنا کے نون سے اور نون تاکید یعنی نون تاکید سقیلہ اور خفیفہ دونوں سے خالی ہو فیل مزارے جب نون جمعہ مونس حاضر و غائب اور نون تاکید سے خالی ہو تب فیل مزارے مغرب ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یفعلنا اور تفعلنا اس طرح وہ فیل مزارے جس کے آخر میں نون تاکید سقیلہ یعنی نون تاکید خفیفہ ہو وہ مبنی ہوتے ہیں تو جب فیل مزارے ان سے خالی ہو یعنی جمعہ مونس حاضر کا سیگا نہ ہو جمعہ مونس غائب کا سیگا نہ ہو اور نہ ہی اس کے آخر میں نون تاکید سقیلہ یعنی نون تاکید خفیفہ ہو تب فیل مزارے مغرب ہوتا ہے نون تاکید سقیلہ مشدد ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ ساکین ہوتا ہے اس کے تعلق سے آپ صرف میں پڑھ چکے ہوں گے تفصیل کے ساتھ کتنے سے غوم نون سقیلہ آتا ہے کتنے سے غوم نون خفیف آتا ہے آپ سب علم سرف میں پڑھ چکے ہوں گے خیر جیسے یدریبو یدریبو فیل مزارے ہے اس میں نہ تو نون جمعہ مونس حاضر ہے اور نہ ہی اس میں نون جمعہ مونس غائب ہے نیز اس کے آخر میں نون تاکید بھی نہیں اس لیے یدریبو مغرب ہے مغرب کے بعد اب مبنی کی تعداد بیان کر رہے ہیں مبنی کی تعداد کلام عرب میں درجہ زل چھے چیزیں مبنی ہیں جن میں سے پہلی تین مبنی الاصل ہیں پہلی تین مبنی الاصل ہیں تو جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے وہ اس میں غیر متمکین کہلاتا ہے اور جو مشابہ نہیں ہوتا وہ اس میں متمکین کہلاتا ہے ٹھیک ہے خیر نمبر ایک فعل ماضی فعل ماضی کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہوں گے علم سرف میں علم سرف کا مقام علم نوح سے پہلے ہے اگر آپ علم سرف نہیں پڑے ہیں تو جتنے جلد سے جلد ہو سکے علم سرف پڑھیں اس کے بعد علم نوح پڑھیں تب ہی علم نوح صحیح طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے نا فعل ماضی یعنی وہ فعل جسے زمانہ گدشتہ میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں جیسے دارابا ٹھیک ہے فعل ماضی مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے ٹھیک ہے نمبر دو امر حاضر معروف جیسے اضرب اضرب امر حاضر معروف ہے فعل امر اسے کہتے ہیں جس سے جس فعل کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے ٹھیک ہے اسے فعل امر کہتے ہیں جیسے اضرب اضرب بھی مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے نمبر تین تمام حروف معانی حروف کی دو قسمیں ہیں حروف معانی حروف معانی حروف معانی جو معانہ دیتے ہیں حروف معانی وہ حروف جن سے کلمات مرکب ہوتے ہیں ٹھیک ہے حروف معانی جو ہیں یہ مبنی الاصل ہے حروف معانی مبنی الاصل نہیں جیسے من الہ من کا معنی سی ہوتا ہے الہ کا معنی تک ہوتا ہے خیر نمبر چار اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو اسم متمکن اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تب بھی یہ مبنی ہوتا ہے یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اگر وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تب بھی مبنی ہوتا ہے اسم متمکن معرب تب ہی ہوگا جبکہ وہ ترکیب میں بھی واقع ہو ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو مبنی ہوگا جیسے زید عمر بکر وغیرہ کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہیں یہ کلمات اس لیے یہ بھی مبنی ہیں نمبر پانچ فیل مزارے جبکہ نون جمعہ مونس حاضر و غائب اور نون تاقید سقیلہ و خفیفہ کے ساتھ ہو جب فیل مزارے نون جمعہ مونس حاضر کے ساتھ ہو یا نون جمعہ مونس غائب کے ساتھ ہو یا نون تاقید چاہے خفیفہ ہو یا سقیلہ کے ساتھ ہو تو مبنی ہوتا ہے جیسے یدریبنا یہ جمعہ مونس غائب کا سیگا ہے اس لیے یہ مبنی ہے اس طرح لیدریبنا یہ بھی مبنی ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون سقیلہ ہے نون سقیلہ جو ہے مشدد ہوتا ہے لیدریبنا لیدریبن ہوتا تو نون خفیفہ آخر میں ہوتا نون خفیفہ ہو یا سقیلہ اگر فیل مزارے کے آخر میں ہو تو فیل مزارے مبنی ہوتا ہے نمبر چھے میں ہے اس میں غیر متمکن اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے نوٹ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنیو الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو مبنیو الاصل تین ہیں فیل ماضی امر حضر معروف تمام حروف تو جو اسم ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا وہ اس میں غیر متمکن کہلائے گا اس کی آٹھ قسمیں ہیں یعنی اس میں غیر متمکن کی آٹھ اقزام ہیں نمبر ایک زمائر زمائر زمیر کی جمعہ ہے اور زمیر کی سے کہتے ہیں جو متکلم مخاطب یا ایسے غائب کی جگہ استعمال ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جیسے انا انتا ہوا انا کا معنی میں انتا یعنی تو ہوا یعنی وہ ٹھیک ہے تو تمام زمائر اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں یعنی انہیں مبنیو الاصل سے مشابہت ہوتی ہے نمبر دو اسمائے اشارہ جیسے ہاظہ زال یعنی وہ اسمائے جنہیں مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضعہ کیا گیا ہے وہ اسمائے اسمائے اشارہ کہلاتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارون الے کہلاتا ہے تو تمام اسمائے اشارہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں اسمائے اشارہ بھی اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے نمبر تین اسمائے موصولہ جیسے اللذی من اور ما وقیرہ یعنی وہ اسمائے جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنتے ہیں انہیں اسمائے موصولہ کہتے ہیں نمبر چار اسمائے ضروف جیسے اذ اذا متا وقیرہ یعنی وہ اسمائے جو زمان یا مکان پر دلالت کرتے ہیں یعنی زمانے یا کسی مکان پر دلالت کرتے ہیں انہیں اسمائے ضروف کہتے ہیں جو اسمائے زمان پر دلالت کرتے ہیں انہیں ضروف زمان کہتے ہیں اور جو اسمائے مکان پر دلالت کرتے ہیں انہیں ضروف مکان کہتے ہیں تو یہ بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے نمبر پانچ اسماء افعال جیسے روائدہ اور حیحاتہ یعنی وہ اسماء جو فیل کا معنی دیتے ہیں اسے روائدہ حیحاتہ حیحاتہ کا معنی باغودہ انتور ہوا روائدہ یعنی محلد دے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ اسماء ہیں لیکن فیل کا معنی دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ فیل امر کے مشابہ ہیں اس لئے اسماء افعال اس میں غیر متمکن کی ایک قسم جن کے سریعے سے آواز نقل کی جائے جانور وقیرہ کی آواز نقل کی جائے ٹھیک ہے جن کے سریعے سے جیسے طبعی آواز وقیرہ ہے اسے بیان کیا جائے جیسے درد وقیرہ ہے جیسے ظہار کیا جائے اسے اسماء اصواد کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر چھے اسماء اصواد جیسے اوح اوح اور خاک خاک یہ بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے نمبر آٹھ اسماء کنایا جیسے کم اور قضا یعنی وہ اسماء جو مبہم عقادت یا مبہم بات پر دلات کریں انہیں اسماء کنایا کہتے ہیں اسماء کنایا بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے جیسے کم اور قضا کم خبریہ بھی ہوتا ہے استفامیہ بھی ہوتا ہے کم کے ذریعے کا سوال کیا جائے تو کم استفامیہ کہلاتا ہے اگر کم کے ذریعے خبر دی جائے تو کم خبریہ کہلاتا ہے اور قضا کے ذریعے سے عدد قلیل اور کثیر کے تعلق سے خبر دی جاتی ہے نمبر آٹھ مرکب بینائی جیسے احادہ اشارہ وغیرہ تو مرکب بینائی بھی اسماء غیر متمکن کی ایک قسم ہے نوٹ ان سب کے بارے میں تفصیلی بیان آگے آئے گا یعنی ان آٹھوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان کریں گے یہاں اتنے حد رکھیں کہ اسماء غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں زمائیر اسماء اشارہ اسماء موصولہ اسماء ظروف اسماء افعال اسماء اصوات اسماء کنائیہ اور مرکب بینائی اب آئیے مشک حل کرتے ہیں نمبر دو جملہ اسماء ہو یا فعلیہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے جملہ جو ہے یہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے مبنی تو نہیں ہوتا بیعینی ہی مبنی تو نہیں ہوتا لیکن وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے چاہے جملہ اسماء ہو یا جملہ فعلیہ خیر اب آئیے مشک حل کرتے ہیں مشک درجہ زیل سے مغرب اور مبنی کلمات جدہ جدہ کیجئے یعنی کون مغرب ہے کون مبنی ہے الگ الگ کرنا ہے آئیے کوشش کرتے ہیں نمبر ایک زیدون قائمون اس جملے میں زید بھی معرب ہے قائمون بھی معرب ہے کیونکہ زید بھی اس میں متمکن ہے اور قائمون بھی اس میں متمکن ہے نیز دونوں ترکیب میں واقع ہیں اس لیے یہ دونوں معرب ہیں نمبر دو اولائی کا اصحاب الجنہ زیدون قائمون کا معنی ہوگا زید کھڑا ہے اولائی کا اصحاب الجنہ وہ جنتی ہیں جنت والے ہیں اولائی کا مبنی ہے کیوں مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اولائی کا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے تو اولائی کا اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے اور اصحاب الجنہ دونوں معرب ہیں کیونکہ یہ اس میں متمکن ہیں نیز ترکیب میں واقع ہیں اس لیے یہ معرب ہیں نمبر تین یوخد البرو اس مثال میں یوخدو مغرب ہے البرو بھی مغرب ہے کیونکہ یوخدو فیل مزارے ہے لیکن اس کے آخر میں نون جمعہ مونس حاضر یا نون جمعہ مونس غائب یا نون تاقید نہیں ہے اس لیے یوخدو مغرب ہے اس طرح البرو بھی مغرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے نمبر چار یفتہو الباب اس میں بھی یفتہو اور الباب دونہ مغرب ہیں یفتہو اس لیے مغرب ہے کیونکہ یہ فیل مزارے ہے اور نون جمعہ مونس اور نون تاقید سے خالی ہے اس طرح الباب بھی مغرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے ان دروازہ کھولا جاتا ہے نمبر پانچ سمیع اللہ اس مثال میں سمیعہ مبنی ہے کیونکہ فیل ماضی مبنی اس لیے سمیعہ فیل ماضی ہونے کے وجہ سے مبنی ہے لبس اللہ مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے لی من حمیدہ اس میں لام مبنی ہے کیونکہ لام حرف ہے اس لیے مبنی ہے اس طرح من من بھی مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول اس میں غیر متمکین کی ایک قسم ہے حمیدہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ فیل مازی ہے اس کے بعد ہا زمیر بھی مبنی ہے کیونکہ زمیر بھی اس میں غیر متمکین کی ایک قسم ہے نمبر چھے قد ضرابہ اس مثال میں قد بھی مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور ضرابہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ فیل مازی ہے نمبر ساتھ ادخل ادخل مبنی ہے کیونکہ یہ فیل امر یعنی امر حاضر معروف ہے اس لئے یہ مبنی ہے نمبر آٹھ قمرن قمرن مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن تو ہے لیکن ترکیب میں واقع نہیں ہے اس لیے یہ مبنی ہے المغلم صالح استاد نیک ہیں مغلم صالح ہیں نیک ہیں اس مثال میں المغلم صالح دونوں مغرب ہیں کیونکہ یہ اس میں متمکن ہیں دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں المعلم مبتدہ اور صالح اس کے خبر ہے ترکیب میں واقع ہیں اس لیے یہ معرب ہیں بکرن بکرن مبنی ہے کیونکہ اس میں متمکن تو ہے لیکن ترکیب میں واقع نہیں ہے اس لیے یہ مبنی ہے نمبر گیارہ کم من ملکن فی السماوات آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں اس مثال میں کم مبنی ہے کیونکہ اس میں کنایا ہے من بھی مبنی ہے کیونکہ حرف جر ہے یعنی حروف کی ایک قسم ہے اس لیے ملک مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے ترکیب میں واقع ہے فی مبنی ہے کیونکہ حرف ہے السماوات مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے ترکیب میں واقع ہے نمبر بارہ اس مثال میں اقرأ مبنی ہے کیونکہ فعل امر ہے امر حضر معروف ہے اور بابی مبنی ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن کی ایک قسم باب مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں اور لبز اسم مغرب ہے کیونکہ اسم متمکین ہے اور ترقیب میں واقع ہے اس طرح رب بھی مغرب ہے کیونکہ اسم متمکین ہے اور ترقیب میں واقع ہے اور کاف زمیر مبنی ہے کیونکہ اسم غیر متمکین کے قسم ہے اسم غیر متمکین کے قسم ہے اس لئے کاف زمیر مبنی ہے نمبر تیرہ اس مثال میں سیرتو مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی ہے من بھی مبنی ہے کیونکہ حرف جر ہے حرف ہے اس طرح البصرہ معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے الہ مبنی ہے کیونکہ حرف ہے اور کوفہ مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے نمبر چودہ راس الحکمتی مخافات اللہ اس میں راس مغرب ہے الحکمت بھی مغرب ہے اس طرح مخافت اللہ یہ بھی دونوں مغرب یعنی تمام کلمات راس الحکمتی مخافت اللہ میں چاروں کلمات مغرب ہیں کیونکہ یہ اس میں غیر اس میں متمکین ہیں یہ چاروں جو ہیں اسمائی متمکینہ ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں اس لئے یہ چاروں راس الحکمہ مخافہ اور لبز اللہ یہ چاروں مغرب ہیں نمبر پندرہ خوض بیدی اس مثال میں خوض مبنی ہے کیونکہ امرحاظر معروف ہے با بھی مبنی ہے کیونکہ حرف ہے اور ید مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترقیبہ واقع ہے آخر میں یا زمیر جو ہے وہ مبنی ہے کیونکہ اس میں غیر متمکین کے قسم زمیر بھی ہے نمبر سولہ کم من الشاکرین اس مثال میں کن مبنی ہے کیونکہ امرحاظر معروف ہے من بھی مبنی ہے کیونکہ حرف ہے الشاکرین معرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے اور ترقیبہ واقع ہے نمبر سترہ لا تفعل حاذا اس مثال میں لا تفعل معرب ہے اس طرح حاذا یہ مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ بھی اس میں غیر متمکین کی اکس میں ہے اور اس میں غیر متمکین مبنی کی اکس میں ہے نمبر اٹھارہ واللہی لاظریبنہ بکرن اس مثال میں وعو مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے لفظ اللہ مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے اور ترکیب میں واقع ہے مبنی ہے کیونکہ اس کے آخر میں نونے تعقید ہے اس لیے مبنی ہے اور بکرن مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترکیب میں واقع ہے نمبر انیس نسوٹن نسوطن یرکبنا غل سیارہ اس مثال میں نسوطن معرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترکی میں واقع ہے یرکبنا مبنی ہے کیونکہ جمعہ مونس غائب کا سیگاہ ہے یعنی اس کے آخر میں جمعہ مونس غائب کا نون ہے پہلے مزارے جمعہ مونس غائب انہوں سے خالی نہیں ہے اس لئے یہ مبنی ہے غلہ مبنی ہے کیونکہ حرف ہے السیارہ معرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے اور ترکیب میں واقع ہے نمبر 20 اغلم زیدن بکرن غمرن فاضلن اس مثال میں اغلمہ مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی ہے بابی فعل سے اغلمہ اکرمہ کے وسلم پر اور زیدن مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترکیب میں واقع ہے بکرن غمرن فاضلن یہ تینوں بھی مغرب ہیں کیونکہ اس میں متمکین ہیں اور ترکیب میں واقع ہیں اس لئے تینوں مغرب ہیں نمبر اکیس اس مثال میں حازہ مبنی ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ اس میں غیر متمکین کے قسم ہے اور اس میں غیر متمکین مبنی کے قسم ہے من مبنی ہے کیونکہ حرف ہے فضل مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترقیب میں واقع ہے ربی ربی میں رب مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترقیب میں واقع ہے آخر میں جو یا ضمیر ہے وہ مبنی ہے کیونکہ زمیر اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے نمبر بائیس اس مثال میں ہوا مبنی ہے کیونکہ زمیر ہے اور زمیر مبنی کی ایک قسم ہے اللہ بھی مبنی ہے کیونکہ اللہ بھی مبنی ہے کیونکہ اللہ بھی اس میں موصول ہے اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی کی ایک قسم ہے خلاقہ بھی مبنی ہے کیونکہ فیر مازی ہے لَا كُمْ مَا لَعْم بھی مبنی کُم بھی مبنی لَعْم اس لئے مبنی کے حرف ہے اور کُم زمیر ہونے کی وجہ سے مبنی کیونکہ کُم جو ہے زمیر ہے اور زمیر اس میں غیر متمکین کی ایک قسم ہے اور اس میں غیر متمکین مبنی کی ایک قسم ہے مَا بھی مبنی مَا موصولہ ہے اس میں موصول مبنی کے قسم ہے اس لئے مَا بھی مبنی ہے فی بھی مبنی کیونکہ یہ حرف ہے الارض مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے اور ترکیب میں واقع ہے جمعہ مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکین ہے ترکیب میں واقع ہے نمبر تئیس سوت الغرابی غاق غاق اس مثال میں سوت الغراب دونوں مغرب ہیں کیونکہ اس میں متمکین ہیں ترکیب میں واقع ہیں غاق غاق مبنی ہے کیونکہ اس میں سوت ہے یعنی خوے کی آواز نقل کر رہے ہیں اس لئے یہ غاق غاوت ہے مبنی ہے نمبر چوبیس اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْ اس مثال میں اِذَا مبنی ہے کیونکہ اس میں ذرف ہے اس طرح جاء بھی مبنی ہے کیونکہ فعلِ ماضی ہے نَصُرُ اللَّهِ مُغْرَبْ ہے نصر بھی مغرب ہے لفظ اللہ بھی مغرب ہے کیونکہ دونوں اس میں متمکن ہیں اور ترقیب میں واقع ہیں وَاو مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اس کے بعد الفتھ مغرب ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے ترقیب میں واقع ہے نمبر پچیس رَعَئِتُ تِسْعَتَ اَشْعَرَ رَجُولَ اس مثال میں رَعَئِتُ مبنی ہے کیونکہ فعلِ ماضی ہے تِسْعَتَ اَشْعَرَ مبنی ہے کیونکہ مرقبِ بینائی ہے اور رَجُولَ مُغْرَبْ ہے کیونکہ اس میں متمکن ہے اور ترقیب میں واقع ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ علیہ السلام و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ 我 mile quaisہ